بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 مارچ کو یوم پاکستان کیوں منایا جاتا ہے 23 مارچ کو آخر ہوا کیا تھا اور 23 مارچ 1940 کی تاریخ پاکستان میں اہمیت کیا ہے اس ریکارڈنگ میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پہ اسے سبسکرائب کر لیجی 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی یہ قرارداد مسلم لیگ کے ستائیس میں سلانہ اجلاس میں قائد عظم کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی اور شیر بنگال مولوی ایکے فضل الحق نے پیش کی ایکے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ شیر بنگال مولوی عبدالقاسم فضل الحق قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صدارتی تقریر میں مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور دو قومی نظریہ پر تفصیلاً روشنی ڈالی آپ جانتے ہیں کہ قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور اصل میں تھی کیا یہ قرار پایا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفکہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے کون سے بنیادی اصول میں بتاتا ہوں تین بنیادی اصول ہیں جن میں پہلا ہے کہ جگرافیائی طور پر جڑی ہی واحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں مثلاً ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے پوائنٹ نمبر دو ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاستوں کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی واحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو پوائنٹ نمبر تین ہے کہ اس کے علاوہ ان واحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اب جانتے ہیں کہ اس قرارداد پر ہندووں کا کیا رد عمل تھا برطانوی میڈیا کا کیا رد عمل تھا اور پھر گاندھی اور ہندووں نے اس قرارداد کی مخالفت کی گاندھی کا اصل میں پورا نام کیا تھا اسے مہاتما گاندھی بھی کہتے ہیں اور اس کا پورا نام مہاندس کرمچند گاندھی ہے برطانوی پریس نے کیا کیا برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دے دیا اور جناح نے بھی کہا کہ ہم نے تو قرارداد لہور منظور کی تھی چلیں آپ کہہ رہے ہو کہ قرارداد پاکستان ہے تو قرارداد پاکستان ہی سہی اس قرارداد کے صرف سات سال بعد اس لماعنان برسغیر نے اپنی جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا اب میں آپ کو ایک بہت اہم معلومات سے اگاہ کروں گا جو کہ ہے تین جون انیس سو سنتالیس کو برسغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا جس کی روح سے اس بات کا فیصلہ ہوا کہ چودہ آگست انیس سو سنتالیس تک اقتدار ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا تین جون کے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے اٹھارہ جولائی انیس سو سنتالیس کو قانون اعزادیہ ہند منظور کیا اس قانون کے تحت ہندوستان کو دو ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا اس ریکارڈنگ میں یہی کچھ بتانا تھا دیکھنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو انفرومیٹیو لگے تو اپنے کسی دوست کے ساتھ شیئر کر دیں اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ 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 شکریہ